بسم اللہ الرحمن الرحیم کورونا وائرس جو چین میں پوری طرح سے تباہی مچا چکا ہے اور چین میں ہی صرف نہیں بلکہ چین سے نکل کر اللہ جانے کن کن ملکوں کو کسی نے کسی حد تک متاثر کر چکا ہے دنیا بھر کے ممالک چین کے اندر پیدا ہونے والے اس عجیب و غریب مرض سے پریشان ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں اور احتیاطی تدبیریں پہلے ہی سے کر رہے ہیں یہاں تک کہ سعودی عرب نے تو عمرے پر بھی فی الحال تیس مارچ تک کے لئے روک لگا دی ہے اور بہرحال یہ وائرس فیلتے فیلتے اب ہندوستان میں بھی دستک دے رہا ہے اور ہندوستان میں بھی مختلف پیسنٹس اس کے پائے گئے ہیں اور مختلف لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ ابھی تک بھی ٹیکنالوجی یہاں تک نہیں پہنچ سکی ٹیکنالوجی والے یہاں تک نہیں پہنچ سکے سائنس یہاں تک نہیں پہنچ سکی کہ اس کا کوئی معقول حل تلاش کر سکتے حالکہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ ہر مرز کا علاج ہے یہ الگ بات رہی کہ انسان اس کو ابھی تلاش نہیں کر پاتے ہیں نہیں کر پائے وہ ابھی تک تلاش انشاءاللہ خیر ہو جائے گا تلاش جب بھی ہوگا ویسے تو یہ وبا نہیں ہے یہ ایک عذاب ہے یہ وبا نہیں ہے یہ ایک عذاب ہے مسلمانوں کو لا وارث سمجھ کے ساری دنیا میں ستایا جاتا ہے وہ بھول گئے کہ مسلمانوں کا وارث مسلمانوں کی حمایت کرنے والا اللہ موجود ہے اور اللہ کی لاتی بے آواز ہے وہ بھول گئے بہرحال میں اس ٹاپک پر نہیں جانا چاہتا اب کرونا وائرس یہاں ہندوستان میں بھی دستک دے رہا ہے انہوں نے بھی سمجھا ہے کہ حکومت ہماری اور ہم حکومت کے ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے مگر یہ بھول گئے کہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ ہے اللہ چاہتے ہیں تو ایک پھوک میں کرونا وائرس جیسی چیزوں کے ذریعے سے اڑا دیتے ہیں تباہ ہو گئی معیشت چین کی دوسری لوگوں کو چاہیے تھا ان سے نصیحت حاصل کرتے لیکن ان سے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے اسی نگر پر چلے اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی قدرت سے وہ وائرس ادھر بھی آ نکلا بہرحال ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ رب العزت ساری انسانیت کی حفاظت رکھے ہم ان کی طرح ظالم نہیں ہیں ہم ان کی طرح ظالم نہیں ہیں وہ اپنا اپنا دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کا برا چاہتے ہیں نہیں ہم ان کا بھی برا نہیں چاہتے کیونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ساری دنیا کے لیے بھلائی مانگنا ہمیں سکھایا ہے تو ان کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں اللہ انہیں بھی بھلی راہ نصیب فرما انہیں بھی ہدایت کی راہ نصیب فرما اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو یہ اللہ پھر تیری لاتھی بے آواز ہے بہرحال اس وبا سے بچنے کے لیے ایک بڑی آسان سی اور ایک بہت کام کی دعا میں ذکر کرتا ہوں جس کا حدیث میں ذکر ہے اعوذ بکلمات اللہ تاماتی من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون اس دعا کو ہم انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دیں گے وہاں سے نقل کر لیجئے اس دعا کو صبح شام اگر تین تین مرتبہ یا سات سات مرتبہ بھی اگر پڑھ لیا جائے اور پابندی سے احتمام سے گھر کا ہر فرد دوسرے فرد کو کہے کہ تم نے پڑھی بھئی پڑھو نہیں پڑھی تو پڑھو سب لوگ سب لوگوں کو پڑھوائیں اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ نہیں پڑھ سکتے ان بچوں کے گلوں میں لکھ کر ڈال دی جائے انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ جو شخص اس کا احتمام کرے گا اور جس بچے کے گلے میں یہ دعا پڑھ گئی ہوگی اللہ نے چاہا تو وہ کرونا وائرس کا شکار نہیں ہوگا اور بلکہ صرف کرونا وائرس کی بات نہیں کیجئے بلکہ انشاءاللہ اور بھی بہت ساری وبائیں اور بلائیں ایسی ہوں گی جن کا وہ شکار نہیں ہوگا انشاءاللہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے خاندان کے بچوں کو بھی یعنی جو سمجھدار تھے جو کر سکتے تھے ان کو اس دعا کو سکھایا کرتے تھے ان سے اس دعا کو پڑھوایا کرتے تھے اور جو بچے اتنے چھوٹے تھے کہ وہ نہیں کر سکتے تھے تو لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے اب اگر کسی کو گلے میں ڈالنے سے اعتراض ہے تو ہوا کریں حیرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہمہ کو تو اعتراض نہیں ہے آپ کی عقل اگر ان سے بھی اوپر جاتی ہے تو بھئی آپ سمجھیں جب صحابہ کو اعتراض نہیں ہے تو ہماری عقل صحابہ سے اوپر کیسے جا سکتی ہے وہ فرماتے ہیں ہم اپنے چھوٹے بچوں کے گلے میں اس دعا کو لکھ کر ڈال دیا کرتے تھے آپ بھی ڈالیے اس دعا کو لکھ کر اپنے بچوں کے گلوں میں تاکہ وہ کورنوائرس اور اس جیسی دوسری وباؤں سے انشاءاللہ محفوظ رہ سکیں اس چیز کو اتنا زیادہ شیئر کرنا یہ آپ کی دمیداری ہے کہ ہر ایک شخص تک یہ بات پہنچ جائے ہر ایک شخص تک پہنچ جائے کوئی ایک بھی آدمی نہیں رہنا چاہیے جس کو آپ جانتے ہوں اور اس تک یہ دعا اور یہ میرا پیغام نہ پہنچ جائے اس لئے اس کو اس قدر کسرت سے فیلانا یہ آپ کی ڈیوٹی ہے تاکہ اللہ کہے کہ کورنوائرس سے بچا جا سکے کیونکہ کورنوائرس ایسی وبا ہے کہ اگر ایک گھر میں ایک آدمی کو ہو گئی تو پورا گھر گیا شہر میں ایک آدمی کو ہو گئی تو پورا شہر متاثر اللہ کی پناہ پھر آپ آزادی کے ساتھ نہ روڑ پر گم سکتے ہیں نہ استعمائی مقامات پر جا سکتے ہیں نہ آزادی کے ساتھ ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ بھی اگر لوگوں سے نہیں ڈر رہے تو لوگ آپ سے ڈر رہے آپ نہیں ڈر رہے تو لوگ آپ سے ڈر رہے انہیں لگ رہا کہ کہیں اس کو نہ ہو کہیں اس کو نہ ہو کہیں مجھے نہ لگ جائے کہیں دعائیں کرنا بس کا نہیں ہے بس ڈرنا 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 موت سے اس قدر خوف ہے موت کا اس قدر خوف ہے بہرحال موت اپنے وقت سے پہلے نہیں آتی لیکن احتیاطی تدبیر کرنی چاہیے اس دعا کا احتمام کریں اور اپنے عامال کی اصلاح کریں اللہ رب العزت توفیق دے اس دعا کو خوب چلائیں میری درخواست ہے کہ بس جہاں بھی سمجھو اس دعا کو شیئر کرو اس قدر کسر سے پہنچاؤ کہ ایک انسان بھی ایسا نہ رہے یہاں تک کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی آپ کے پاس آئے اس کو بھی لکھ کر دو تاکہ وہ بیچارہ اپنے بچوں کے گلوں میں ڈالے اور اس کو کہو کہ اس کو لکھ کر ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو تم یاد بھی کرو تاکہ تم اس کی برکت سے کورونا وائرس سے بچ جاؤ اللہ کے نام سے تمہاری دشمنی ہے لیکن کم سے کم اس بہانے تم کورونا وائرس سے تو بچو کم سے کم اللہ کے نام کی برکت سے بچ سکتے ہو اور کوئی راستہ نہیں ہے